دوستو آج میں ہوں شریع گلاب سنگھ جی کے ساتھ سیکٹر تیرہ کرکشتر میں یہ رہتے ہیں اس وقت قریب نبی سالین کی عمر ہے اور بھرشتہ چار کے خلاف اتنی بلند آواز ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آس پاس دیکھی ہوں پر میرے لیے یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے تو آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی نوپلی شروع کی تھی تب ہمارے یہاں سماج میں ہمارے پرشاسن میں کس طرح کے حالات تھے بعد میں اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ہوئی اور آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں وہ واسطوں میں استحتی ہے کیا سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کس ویبھاگ میں اور کب نوکری شروع کی اس ویبھاگ کا نام میں لینڈا نہیں چاہتا بہت کرپٹ آ دے اس ویبھاگ تھا اس کا نام جب بھی لیتا ہوں موہ گڑ گا ہو جاتا ہے کوپریٹی تھا کوپریٹی کرپس کوپریٹی کرپسن کہتے ہیں کرپسن مینز کرپسن وہ سارا کا اوپر سے نچے تک سارے کرپٹ تھے اور مجھے بڑی لڑائی لڑنی پڑی یہاں پر پیراکیٹ میں بھی کچھل تھی پوسٹنگ ایک پونیا صاحب ڈی سی ہوتے گا نہ ہمارے ریجسٹرار تھی بڑا کرپٹ آدمی تھا ومن آئیزر تھا تو میرے کچھل تھا میں وہ میٹنگ میں بھی آ گیا تو یہ پیراکیٹ میں میٹنگ ہوئی تھی ایک اوطار سے ہوتا تھا انسپیکٹر لادوے گا وہ کسی بات پر بگڑیا اس کو کہتا سالہ میں ایک دم کھڑے ہو گیا میں کہا آپ کے پاس سے آپ دیسمیسلنگ آثورٹی ہو پینٹنگ آثورٹی ہو سالہ کہنے کے کیا زورت پڑ گی تھی آپ کہتا آپ اس کے وکیل ہو مگا اس کا وکیل نہیں ہوں میں میں مانمتہ کا وکیل ہوں جب بھی مانمتہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں کہ میں نوکریب ہوں کہتا ہی سسپینڈ یوں میں تینکیو سر میں اپنی پائل نکال کر باہر نکل جا دو تین افسر تھے بڑے بڑے افسر تھے وہ اندر گئے انہوں نے کہا بڑا ظلم کریا آپ نے یہ تو انسپیکٹر بہت کام کا انسپیکٹر ہے تو کہتا ہی اس کو بلاؤ میں پھر بلاؤ کیا چاہتے ہو مگر چانے کی چاہت پوری ہوتی تو نوی یہ نوکری کیوں کرتا کہتا ہی میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں میں میرا بھائی زواب ہے کہتا ہی کہتا ہوں میرا مبالا کیا پھر پوچھنا چاہتا ہوں ہم بھائے میں جا کے گیا ابھی میرا میں کتھر میرے بچے رہے یہ میرا پھوٹ پکڑو اور جب کوئی ڈاک ہو تو میرے بھیج دیکھو کہتا ہی آپ نے یہی رہنا پڑے گا حاجری بلاؤنے میں میں نہ رہتا ہاں حاجری بلاؤنے میں کر لو کیا کروکی میرا تو کہنے کا مطلب بڑی لمبی لڑائی میں نے لڑی ہے بہت زیادہ کروکشن تھا بہت زیادہ کروکشن تھا تو اس کا نام لے کے بھی مجھے بلدتا ہے مجھے ڈیس میسل نوٹس ملے اور ملے ان کی جیپ کھڑ کر آئی ان کا فرنیچر کھڑ کر آیا تو کوئی اچھا محکمانی تھا اچھا آپ نے اپنے اکیلے کے بوتے پر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں اپنے ویبھاگ میں لڑی تو جیسے کہتے ہیں کہ جل میں اگر رہ کر باقی سب سے تو ٹھیک ہے پر مگر سے بیر مت کرو آپ نے مگر سے بھی بیر لیا ہے تو ایسی کیا چیز آپ کے اندر شروع سے رہی کہ آپ نے باقی سب چیزوں کی پروہ چھوڑ دی اور جو آپ کو لگا کہ کرپشن جہاں سے آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر سیدھا حملہ کیا اور ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر بہت سارے پریشر اس سے وقت رہے ہوں گے اور کیا آپ کو جو باقی آپ کے صحیحگی تھے آپ کے اسسٹ کرنے والے لوگ تھے کیا ان کا صحیحگ آپ کو کبھی ملا ان کا صحیحگ نہیں ملا میں یہاں کہنا پنیہ نے مجھے سرسپیٹ کر دیا تھا پھر میں کوٹ میں کئی جیت گیا میں نے کوٹ میں تھا انہوں نے ڈکری دی تھی جیپ کھڑکرا دی تو میں جیپ کھڑکے کے لے کے گیا جیپ آپ کے کھڑکا ہو چکی ہے تو میرے پیسے دے جو اور نہیں اس کی اکشن ہوئے گی تو وہاں کا ڈیپٹری جیٹار میرے سے لے گا مگر مچھوں دریا میں نے مرگ مچھ سے بیار میں نے کہا چھوٹی مچھلیوں سے کیا بیار کرنا ہے میں تو مگر مچھوں سے بیار کرتا ہوں تو اس نے پنیہ کو پھون کیا اس وقت یہ پھون کیا سسٹم تھا ایک ڈی لائٹنگ کال ہوا کرتی تھی وہ اسے بات مل جایا کرتی تھی یہ شرم تھا نہیں انہوں نے لائٹنگ کال کری پھونی کہتا ہے جو گولاب سنگھ جیسن ہے آپ کے سامنا ہو گیا تھا ریشترہ اس میں وہ جیپ کھڑک کی کے لے گا میرے جیپ کھڑک کرا رہی ہے اور میرے تو جنازہ نکل جے گا سارے سیر میں کہ جیپ کھڑک ہوگی آپ اسے کچھ کوئی میں کیا کہوں گی جب کوٹ کے آرڈر ہیں تو اس کے تو اپنے تو ہے نہیں تو میں نے کچھ کیسے تھا وہ نے فون رکھ دیا ماں جی آپ کے مگرمس کیا پھلے وہ نے میرے سیو گیا تھا دریاں مرے رہا مگرمس سے پھلے یہ ہے مگرمس آپ کے مگرمس تو ٹھنڈا ہو گیا اور مسلی تیز ہو رہی ہے تو پھر لے آگا کہتا ہے کال لے لو پیسے مانے کال پیسے تو چھے پرسوں دے دیے جیپ کھڑک آج ہوگی اس کا وہ سپردار بڑنا ہے اگر آپ سپردار بڑنا ہے جیپ آپ کے پاس رہجے گی جی دن اس کے اخشن ہوگی وہاں لہانی پڑے گیا اگر آپ اسے سپردار نہیں پڑے جیپ میں آ لے جنگا میں آگا ہوں گا کہتا پھر بینک میں چل بینک میں پیسے دو ہوں گا بینک میں گئے میں نے کہتا میں نہیں اتر دا میں تو جیپ میں رہوں گا جہاں تک جیپ چلے گا وہاں تک چلوں گا پھر وہ بینک میں گئے اور اٹھالیزار روپے لے اچھا ایک اس پورے کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رٹی آئی ایک آپ کا بڑا مضبوط اتھیار ہے رٹی آئی تو رٹی آئی تو رٹی آئی تو اب آیا تو آپ نے اس اتھیار کا بہت استعمال کیا ہے کئی سارے کیسز آپ نے سامنے لائے اور ان کے اوپر ایک فیصلے لائے وہ اس میں سے کہ اس کے کرپشن کے سورو سے خلاف تھا مجھے رٹی آئی کہ مجھے کہاں سے ملیا ساردہ رنجل کے دن ڈاکٹر ساردہ رنجل نے بڑا میں جب میں گیا اس نے بڑے کچھ سلوگن لکھ رکھے ہیں بڑے اچھے اچھے ایک جب ہم سے رکھا تھا اپنے جیوان میں کہ نسوارتھکاریاں اپنا ہی ہے تو اس کو پر میں سوچ دے رہا ہے بھی نسوارتھکاریاں کیا ہو سکتا ہے بڑا کچھ ہو گیا پھر دماغ میں آیا کہ آر ٹی آئی میں اپنے پیسے کھرس کروں پینسن سے اور لوگوں کے لے ہوگا تو میں نے یہ آر ٹی آئی اپنا لیا تھا اس وقت سے آج تک اسے میں چلی رہا ہوں اچھا کچھ آر ٹی آئی کے ایسے قصے آپ بتانا چاہیں کہ جہاں پر بہت بڑی کامیابی ملی ہو اور ایسی بہت سارے قصے ہوں گے پر کچھ چیزیں آپ ہمارے سننے والوں کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے شیئر کرنا چاہیں نا بس آر ٹی آئی میں بھی سپارسی لگ گیا سپارسی لگ گیا سپارسی لگ گیا ایک اتری اتری ہے بڑا کام کا ہے وہ بہت کام کا ہے باقی سارے سپارسی آرہ ہیں آج کار وہ آر ٹی آئی میں بھی وہ بات نہیں لگی بچہ دینی تو پڑتی ہے انہیں سوچنا لیکن اچھے لوگ نہیں لگ سپارسی لگ گیا اب جو چیپ آیا نا اس کا دیکھنا ہوں کیسا کا آدمی ابھی چیپ بنایا ہے سردار ہے ڈائریکٹر جنرل ہوئے کرتا پلس کا اچھے ایک ویسے تو ہمارے سماج میں کئی طرح سے کرپشن ہے اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو پر کیا جس طرح سے ہماری پارلیمنٹ کام کرتی ہے جس طرح سے ہمارے یہاں کے دو صدن ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ بدلاب ہو جائے سدھار کی ضرورت سمویدھان کی اس طرح پر آپ کو لگے بلکل سوال اس بات کا چین میرے مارے میں کیا فرق ہے یہ جو انگلینڈ کا کونسٹیوشن اپنایا نا کہاں انگلینڈر کہاں آج تو انگلینڈ بربادی ایک راستے پر پڑیا لیکن اس وقت انگلینڈ بہت تیز تھا اتنا مہنگا 900 آدم بیٹھے ہیں 500 400 اس کے کیا کام کرتے ہیں مہنگا کام کرتے ہیں مطلب یہ مہنگا کانسٹیوشن دودھو چین نے کوئی نہیں پنایا گورنر پھرانا یہ جو چیزیں یہ کانسٹیوشن میں ہمارا کانسٹیوشن ہونے چیز یہ تو ہمارا ایسے ادار کا مانگ گیا انگلینڈ کے مطابق امیر کے ساتھ تو نہیں چل سکتے دوسرے ایک محل دیکھ کر اپنے جھپڑی کو آگا لگا دینا یہ کوئی کرمندی نہیں جیسے پارلیمنٹ ہے دو کانسٹیوشن کے ایک منا دی جائے کم سے 50 پرسنٹ تو ختم ہو راجی سبا ختم کر دینا چاہیے اور آخر میں اور آخر میں بس ہم چاہیں گے آپ اپنے اتنا لمبا جیون جیا ہے ایک سنگھرش میں جیون جیا ہے کچھ شرطوں کو لے کر جیون جیا ہے آج کی پیڑھی کو آج کے نوجوانوں کو آج کے ناغریکوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے کیا چیز چاہیں گے کیا آپ ایکشہ آپ کی ان سے رہے گی دکھو جی آج کے تو نوجوان کچھ اچھے بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں لیکن زیادہ بری افسر پڑے قربان نہیں رہی آدمیں پیسے کے پیچھے لگ رہے ہیں منیز اور گوڑ سرمنٹ بڑے بیڈ ماسٹر ہر آدمی منی کے پیچھے لگایا تو یہ جو انیٹنینسی اچھی نہیں ہے یہ جو نا یہ آج کے خواہ میں خراب کر رہی ہے اچھے دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو یہ راج پاٹ کا طریقہ یہ بدلنا چاہیے یہ تو بہت مہنگا ہے جنسین اکان سیچوشن ہے چین کی ضرورنا چاہیے کیا کارنا ہے کہ چین میں جنسین اکان اتنی ترقی کر لی اور چوے کھائے کریں تے چین آج ٹھارہ ہزار کلومیٹر کی لینڈ بچھا دیں گے لینڈ تک تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے لیڈر اچھے نہیں ہوں گے نا لیڈر سارے سارے کرپٹ ہیں تو یہ ہے کہ وہ چیزیں بدلی گئی ہیں اور جیسے کہ ہم اس باتچیت کے اب آخری پڑاو پر ایک طرح سے پہنچ چکے ہیں اور پوری بادسی سے جھلگتا ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے سارا عمر سنگھرش میں جیا ہے اب تک کا سمیہ دیکھا ہے انگریزوں تک کا کال جنہوں نے دیکھا ہے ان کی ایک ہتاشہ ہے ورطمانو عوض تھا اور اس سماج کو لے کر اور یہ ہتاشہ دور کرنا ہم سب کا دائیتو ہے یہ ہتاشہ ہتاشہ نہ رہے ہمارے دیکھے دیکھتے دیکھتے یا پھر ہماری پیڈھیوں کے لیے ہم کچھ تو ایسا کریں کہ پھر کسی بزرگ کوئی طرح سے ایسی باتیں نہ کرنی پڑیں اور کچھ اور تصویر بھارت کی ہو دھنی